تو ہی سوڈیو میں آپ کو خوش نامدید کہتے ہیں آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی سے تیسری لڑکی کے اغواہ کبھی ڈواپ سین ہو گیا سولڈر بازار سے گمشدہ لڑکی دینار نے ملسی میں اصد سے نکاح کر لیا دینار نے ملسی میں علاقہ ماجیس تویٹ کو بیان نکار کرا دیا روحی نے نکانامہ اور استغاثہ کی کاؤپی حاصل کر لی ہے دینار نے بیان نکار کرواتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اصد نامی شخص کے ساتھ شادی کی ہے لڑکی کا کہنا تھا کہ کسی نے مجھے اغواہ نہیں کیا ملسی میں اپنی مرضی سے اپنا گھر بسا لیا ہے جان کو خطرہ ہے قانون تحفظ رہم کرے یکے بعد دیگرے یہ تیسرا کیس ہے اور سوت پنجاب میں اب کی بار ملسی میں دینار نے اصد سے شادی کر لی ہے تینوں لڑکیاں مختلف شہروں سے ڈھیجی خان حوالی لکھا اور اب ملسی سے دینار مل گئی ہے کراچی سے تیسری لڑکی کے اقواہ کبھی ٹراب سین ہو گیا سولجر بہت سار سے گمشدہ لڑکی دینار نے ملسی میں اصد سے نکاح کر لیا دینار نے ملسی میں لاکم ریسٹیٹ کو بیان ریکارٹ کروا دیئے روحی نے نکاح کا نامہ اور استغاثہ کی کاؤپی حاصل کر لی دینار نے بیان ریکارٹ کرواتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اصدناوی شخص کے ساتھ شادی کی ہے لڑکی کا کہنا تھا کہ کسی نے مجھے اقواہ نہیں کیا ملسی میں اپنی مرضی سے اپنا گھر بسا لیا ہے جان کو خطرہ ہے قانون تحفظ فراہم کرے جنوبی پنجاب میں ڈیزل کا بہران کسانوں کے لیے بن گیا ایک اور کڑا امتحان ڈیزل کی کمی سے ٹریکٹر سمیت دیگر سرائی مشینری کا پیہ جام ہو گیا کسان ڈیزل کے حصول کے لیے رہن گئے مافیا نے ڈیزل کی مسنوعات قلت پیدا کر دی ڈیزل ایک سو اسی روپے فی لیٹر میں فروغت ہونے لگا گندم کی کٹائی اور کپاس کی فصل کی بوائی متاثر کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈیزل ایک سو اسی روپے فی لیٹر بکنے لگا ڈیزل کی کمی سے ٹریکٹر سمیت دیگر سرائی مشینری کا پیہ جام ہو گیا ہے کسان ڈیزل کے حصول کے لیے رول گئے ہیں گندم کی کٹائی کا موسم ہے ایسے میں جو فصل ہے وہ تیار ہو چکی ہے لیکن جو تھریشر ہے اور ہارفیسٹر ہیں وہ ڈیزل پر چلتے ہیں جس کے سب ڈیزل کی قلت ہو گئی ہے اور ڈیزل اب ملنے ہی رہا مسلوی قلت پیدا کر دی گئی ہے جہاں ملنے ہاں ہے وہاں ڈیزل ایک سو اسی روپے میں میسر آ رہا ہے پوٹاباس شہر اور مضافاتی علاقوں میں چوتھے روز بھی ڈیزل نیاب ہے کسان ڈیزل کی فراہمی نہ ہونے سے پریشان ہے کسان موجودہ حکومت کو دعائیاں دینے لگے پوٹاباس شہر مروت اور کچی والا میں دن بھر ڈیزل نیاب رہا پیٹرول پمپس پر ڈیزل لینے والوں کی لائنیں لگیں کسانوں کا کہنا ہے کہ ڈیزل نہیں مل رہا اور گندم کے نکال لینے والی پڑی ہے ڈیزل نہ ہونے سے کپاس کی کاشت بھی نہیں ہو سکتی کیا کر رہی ہے یہ حکومت کسان ڈیزل نہ ملنے کی وجہ سے شدید پریشان ہیں کسانوں نے موجودہ حکومت سے ڈیزل کی فراہمی آسان بنانے کا مطالبہ کیا ہے عزیر آسم شہباز صریف کا یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا حکم بیزلی کی اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ پر اہم اجلاس ایک سال سے بند ستائیس بیزلی گھروں میں سے بیس کو فعل کر دیا گیا بیزلی کی پیداواح میں اضافہ ہو گیا وزیر آسم کو بریفنگ ڈیزل کی مصنوع قلت پر بھی وزیر آسم کا نوٹس زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت اور فوری کاروائی کا حکم یا کیا ہے وزیر آسم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا جانب درانہ دوائیہ نامنظور نامنظور کپتان کی کال پر ملتان میں کھلاڑیوں کا الیکشن کمیشن آفیس کے باہر احتجاج پارٹی کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے جانب درانہ دوائیہ کے خلاف شدید نارے پاسی کی ہمیں ریپورٹ کریں کہ جنید انور چیئرمند تحریک انصاف عمران خان کی احتجاجی کال پارٹی کارکنوں نے الیکشن کمیشن کے جانب درانہ دوائیہ کے خلاف الیکشن کمیشن ملتان آفیس کے باہر احتجاج کی اور شدید نارے بازی کی ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے زلعی صدر تحریک انصاف خالج عبیر وڑائش کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر پارٹی بن چکے ہیں ان کے جانب دارانہ روائیہ کے شدید مضمت کرتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر ہمارے عمران خان کی امانداری کی وجہ سے باہر سے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں اور وہ پیسہ پاکستان کے لوگوں پر خرچ ہوتا ہے تو اس میں اس کو کیا اطراز ہے اگر اس نے فارنگ فنڈنگ کا کوئی کرنا ہے اکاؤنٹیبیلٹی تو وہ سب کو ملا کے کرے پارٹی رینوہ واجی شوکت کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشنر کا کردار منصف کا ہونا شاہیے مگر انہوں نے اپنے منصف سے وفا نہیں کی چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن ہے بلکل جانب دار طور پر کام کر رہا ہے جسے پی ٹی آئی کے عدداران اور آئندہ کے لائے عمل میں پاکستان کی عوام بلکل جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی آج ہم نے یہاں اس کا گہراو گیا اور انشاءاللہ بہت جلد اگر ان کے یہی حالات رہے تو پورے ملک میں جو ہے پورے ملک کی عوام اسلامباد میں الیکشن کمیشن کا گہراو گرے گی احتجاج میں شریک مرد و خواتین کی جانب سے حکومت مخالف شدید نارے بازی کی گئی کامرمین عبد الرحمان کے ساتھ جنید انور ملتان دیرہ غزی خان میں تحریک انصاف کی کارکنان کا ریجنل الیکشن کمیشنر آفیس کے باہر احتجاج مظاہرین کی جانب سے ایموٹڈ حکومت نامنصور کے نارے لکائے گئے احتجاجی مظاہرے میں ایم پی اے ڈاکٹر سہینہ خوصہ اور دکھر اہنماں نے شرکت کی بیزی خان سے آشر اشفاق کی ریپورٹ دیکھئے ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ خوصہ ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ خوصہ ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ خوصہ دیرہ غزی خان میں تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے الیکشن کمیشنر آف کے باہر احتجاج کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں ایم پی اے ڈاکٹر شہینہ خوصہ زیلی صدر خواتین ونگ بشرا خانم اخون ہمایو رزا ملک محمد اقبال ثاکب رکیہ رمضان عظمت اسلام ایڈوکیٹ اور دیگر کارکنان شریک تھے پوری پاکستانی قوم کا یہ سینٹیمنٹ ہے کہ ہمیں ایک غیر جانب دار الیکشن کمیشنر چاہیے ہمیں فری اور فیر الیکشن چاہیے ہمیں فری الیکشن چاہیے ہم کسی طور پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم ڈیٹ کے کھڑے عمران خان کے ساتھ اور کھڑے رہیں گے جب تک کہ ہمارے جائز مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے آج پوری قوم سراپا احتجاج ہے اور یہ آج کا احتجاج جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کے بارے میں اس کی جانب داری کے بارے میں الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کی جانب داری جو ہے وہ آیاں ہو چکی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اوورسیس پاکستانیوں کو ووڈ کا حق دینے کے ساتھ منحرف عراقین کے خلاف کاروائی کی جائے لوگوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے جس نے پارٹی کے ساتھ دغا کی ہے خاص طور پر پنجاب اسمبلی کے اندر جو اٹھائیس ممبران ہے یا تیس ممبران ہے وہ ہمیں نامنظور ہے وہ ان کے فیصلے ہمیں بالکل بھی منظور نہیں ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں مظاہرین کی جانب سے امپورٹن حکومت نامنظور کے نارے لگائے گئے الیکشن کمیشنر آفیس کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود تھی کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ آشری شفاق روحی ڈیرہ غازی خان عید الفطر پر چار سرکاری چھوٹیاں دینے کا فیصلہ ودرعاظم شہباز شریف نے منظوری دے دی ہے عید الفطر کی تاتلات دو سے پانچ مئی تک ہوں گی ذرائقہ ایسا بتانا ہے سرکاری افتران کی موجود لگ گئیں عید الفطر پر چار سرکاری چھوٹیاں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ودرعاظم شہباز شریف نے منظوری دے دی سرکاری ملازمین کی موجود لگ گئیں عید الفطر کی تاتلات دو سے پانچ مئی تک ہوں گی عید الفطر پر چار سرکاری چھوٹیاں دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم شہباسرک نے منظوری دے دی عزد الفطر کی تعطیلات دو سے پانچ مئی تک ہوں گی رمضان اور مبارک کا آخری اشرہ آخری اشرہ چاری ہے امیر جماعت اہل سنت پاکستان علامہ مزر سعید کاسمی کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں شہری سر بسجود ہو کر تاکراتوں میں لیلت القدر تلاش کر رہے ہیں تاکہ رب کا قرب حاصل ہو سکے مزید جانے ہی ہیں وسیم شہزاز سے وسیم بتائی گا کیا کہنے علامہ مزر سعید کاسمی کا یہ رمضان المبارک کا آخری اشرہ جو ہے وہ اجاری ہے اور اس وقت امیر جماعت اہل سنت پاکستان علامہ مزر سعید کاسمی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ہمراہ موجود ہیں اثر کیا کہیں گے اس حوالے سے رمضان جو ہے بڑی تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہے اور اس وقت جو ہے وہ آخری اشرہ چل رہا ہے اور کیا کہیں گے لیلت القدر بھی اسی اشرے کے اندر ہے اور کس طریقے سے آشکان مصطفی اس رات کو تلاش کر سکتے ہیں اور یہ آخری اشرہ جو ہے یہ نعر جہنم سے آدادی کا اشرہ ہے پورے ماہ رمضان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں رحمتیں برکتیں اور نعمتیں اللہ تعالی نے اس انداز میں نازل فرمائی ہیں کہ لوگ اسے صحیح معنی میں سمیٹ بھی نہیں سکتے اس کی رحمتوں کا دریا بہرہ آئے اس میں یہ بھی دیکھیں آپ کہ ہم اپنے اجتماعی طور پر ایک انفرادی طور پر روز رکھنا ہے اور ایک اجتماعی طور پر اس کی اثرات مرتب کرنی ہے وہ یہ کہ ہم جب روز رکھتے ہیں تو ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو جب ہم بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو ہمیں ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو بیچارے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے جو بھوکے ہوتے ہیں تو ان کا احساس جو ہے یہ روزہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے قدر کی اس رات کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اور آشکان مصطفیٰ جو ہیں وہ کس طرح قدر جو ہے وہ دراصل ایک ہزار راتوں سے بڑھ کر ہے ایک ہزار راتوں سے زیادہ پشلی عمت میں بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوتے تھے کوئی ساتھ ساتھ سو سال آٹھ سو سال گیارہ سو سال بارہ تیرہ سو سال تک روایتیں موجود ہیں تو اب ظاہر ہے کہ حضور کی عمت میں دو ساٹھ ستر سال کی اور نورمل ایج ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ اتا ہمائے کہ میری حبیب کی عمت بظاہر کم ہے لیکن میں ایک رات انہیں ایسی دے دوں کہ وہ ہزار وہ مہینوں سے بڑھ کر ہو تو وہ ساری باتیں پوری ہو جائیں گی اس وقت ہمارے ہمارے امیر جماعت اہل سنت پاکستان موجود تھے جن کا اس حوالے سے یہ کہنے کہ موتقف کے ساتھ ساتھ جو عام شہری ہیں وہ بھی اس رات کو جو ہے وہ تاک راتوں میں تلاش کریں کیونکہ یہ رات جو ہے وہ خدا کے عصیم شہزاد آپ کے شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے محکمہ نہار کی نہلی چھوٹی کاشکاروں کے لیے کڑا امتحان بن گئی دنیا پور کے کاشکار نہری پانی کی بندش کے خلاف سنا پائیتے جارج مظاہرین کا کرپٹ عملے پر ہزاروں روپے رشوت کے عوض پانی چھوڑنے کا الزام آئیت کر دیا گیا نیشنل ہائیوے روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کٹاریں مسافر پریشان کاشکاروں نے نہروں میں فوری پانی چھوڑنے کا مطالبہ کر دی ہمیں ریپورٹ کریں گے محمد چاکوب طاہر کاشکاروں کی مشکلات کم نہ ہونس کی دنیا پور گردنوا کا زیر زمین پانی کڑوا اور کھارا ہے جو نہ تو پینے کے قابل ہے اور نہ ہی کاشکاری کے محکمہ انہار نے وارہ بندی کے نام پر نہری پانی بند کر رکھا ہے جس سے کباس کی بجائی کا عمل متاثر ہو رہا ہے سراپا احتجاج کاشکاروں کا کہنا تھا کہ بہت مشکل سے گندم کی فصل پکائی تھی اب پھر نہری پانی بھی بند ہے کاشکاروں نے الزام آئد کیا ہے کہ محکمہ انہار کا کرپٹ عملہ ہزاروں رپے رشوت لے کر باعثر اور بڑے زمیداروں کے لیے نہروں میں پانی چھوڑ دیتے ہیں وہ چھوٹے کاشکار ہیں کہاں سے ہزاروں رپے رشوت لا کر انہیں دیں دوسری طرف ڈیزل نہیں مل رہا ملتا ہے تو ایک سو اسی رپے لیٹر مل رہا حکومت کی جانب سے مہنگا ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی کاشکاروں کا کہنا تھا کہ اسی ہزار روپے ٹھیکہ ادا کر چکے ہیں اگر وقت سے نہری پانی نہیں ملا تو کپاس کی بجائی کا ٹائم ختم ہو جائے گا متعلقہ حکام سے مطالبہ ہے کہ نہروں میں پانی چھوڑا جائے تاکہ بروقت کپاس کی فشل کاش کی جا سکے کیمرہ مین راو فرمان علی کے ساتھ محمد یعقوب تاہر روحی دنیا پور ٹیکس اور غیر صوبائی محاصل سے تین خرب چھبیس عرب چونتیس کروڑ آمدن پنجاب کے صوبائی اداروں نے سرکاری خزانے میں رقم جمع کروا دی ہے چار خرب چار عرب ساٹھ کروڑ پے کا حدف مقرر ہے محکمہ خزانہ کیا سبتانا ہے تین ماہ میں مزید بہتر عرب سے زائد ذرائع آمدن جمع کیے جائیں گے پنجاب کے صوبائی اداروں نے سرکاری خزانے میں رقم جمع کروا دی ٹیکس اور غیر صوبائی محاصل سے تین خرب چھبیس عرب چونتیس کروڑ روپے آمدن ہوئی پھوڈ آثورٹی کیمیا سانو کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں دو فیکٹریز کو بوتلوں میں پانی اور کیمیکل سوڈا بھرنے پر جربانہ آئید سوڈا فیکٹری مالک حیدر علی پر سات ہزار روپے جربانہ آئید امین ٹاؤن میں امین عرف کالا کو سات ہزار روپے جربانہ کیا گیا دودھ کو مستی صحت کیمیکل ستیار کرنے پر مالکان کو جربانے کوٹھی نانسنگ میں ملک چلر پوائنٹ مالک کو دس ہزار روپے جربانہ کیا گیا کوٹھی نانسنگ میں ملک چلر پوائنٹ مالک کو دس ہزار روپے جربانہ کیا گیا ہے فوڈ آثورٹی کیمیا چنو کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں دو فیکٹریز کو بوتل میں پانی اور کیمیکل سوڈا بھرنے پر جربانہ آئید کیا گیا سوڈا فیکٹری مالک حیدر علی پر سات ہزار روپے جربانہ آئید کیا گیا دودھ کو مزر سہت کیمیکل سے تیار کرنے پر مالکان کو جرمان آیت کیا گیا کوٹھی ننن سنگھ میں ملک چلر پوائنٹ مالک کو دس ہزار پر جرمان آیت کیا گیا جران پیر سفرات کو ٹیکنالوجی کی مدد سے چیز کرنے کے لیے پولیس متحریک ہو گئی ٹو جی سے پور جی پر منتقلی کے لیے پولیس نے ورکنگ شروع کر دی ہے جدید ٹیکنالوجی پر مجتمل سیکس پور جی لوکیٹرز کی خریداری شروع فور لوکیٹرز پنزا پولیس سبکے ٹو لوکیٹرز سی ٹی ڈی کو دیے جائیں کہ ایک لوکیٹر کی تہمینہ لگت دس کروڑ روپے مختص کی گئی ہے سیکس پور جی لوکیٹرز کی خریداری کے لیے ساٹھ کروڑ روپے مختص کی گئے ہیں نئے لوکیٹرز کی خریداری کا مئی میں ٹینڈرز کھولا جائے گا کم ریٹس دینے والی کمپنی کو کانٹریکٹ دیا جائے گا ادھر لودرہ میں اڈیشنل آئی جی ڈاکٹر احسان صادق کی سربراہی میں ایک رائم میٹنگ کے نکات ہوا ہے زلے میں درائم کی نوئیت افسران کی کارکردگی کا جائے زلیہ گیا اجلاس میں ڈی پیو عبدالعف بابر نے بریفنگ دی اجلاس میں زلے بھر کے نئے ڈی ایس پیز اور ایسٹر چوز نے شرکت کی ہے چالان کی تکمیل میں فرانزک ریپورٹ کو شامل کریں اڈیشنل آئی جی کیسا کہنا ہے سنگین نوئیت کے جرائم کی تفتیش حقائق پر جلد یکشو کریں ڈاکٹر احسان صادق کیسا کہنا ہے امن کوششوں کو سبوتانس کرنے والوں سے کوئی ریائت نہ بڑھتی جائے غریب اور بے سہارا کی دادرسی کریں ہم سب خدا کو بھی جناب دیں ہیں دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کریں اڈیشنل آئی جی کیسا کہنا ہے سیٹی پولیس آفیسر ملتان کا تاریخی دفتر خالی کرنے کا حکم ساری سی پیو دفتر کی تمام برینچز ڈالفنس کارٹ بیلڈنگ اور افسران کے دفاتر پولیس لائن میں منتقل ہوں گے دفاتر کی منتقلی کامل سلہ کے چہری کے تویسی منصوبے کے سلسلے میں شروع کیا کیا ہے مدرخان سمزی جان لیتی ہے مدرخان بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل ملتان کے جو سیٹی پولیس آفیسر ہیں ان کے دفتر کو خالی کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں اور یہ احکامات جو کچیری کا توسیح منصوبہ ہے اس کے باعث جاری کیے گئے تھے کیونکہ جو اتدائی طور پر جو توسیح منصوبہ تھا اس میں پولیس لائن سے جو زمین تھی جو اراضی تھی وہ زلہ کچیری کو ملنی ہے اور اسی سلسلے میں ہی جو دفتر ہیں وہ خالی کرنے کی بقاعدہ آج سی پیو ملتان جو ہیں ان کی جانب سے یہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے کہ آٹھ مئی تک تمام جو برانچز ہیں جو بیس سے زائد برانچز بنتی ہیں جس میں اسسسٹن ڈریکٹر بھی بیٹھتے ہیں وہاں اس کے ساتھ اکاؤنٹس برانچ ہے سیکیورٹی برانچ ہے فارنل برانچ ہے اور سمیت بلڈنگ برانچ سمیت دیگر جو برانچز ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ آٹھ مئی تک جو ڈالفن بلڈنگ سکارڈ کا دفتر ہے وہاں پر منتقل ہو جائیں جو سی پیو ملتان ہیں ان کو ٹریفک بلاگ میں اس وقت جو کمرہ جو چیف ٹریفک آفیسر کے زیرے استعمال ہے اس کمرے میں سی پیو ملتان کا دفتر منتقل کیا جائے گا جبکہ جو ڈی ایس پی ہیڈ جو ٹریفک ہیں وہاں پر چیف ٹریفک آفیسر بیٹھیں گے اب تک جو اطلاعات ہیں اس میں جو سی پیو ملتان ہیں ان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جلد از جلد اس حوالے سے پراسٹ شروع کیا جائے اور آج جو ڈالفن جو سکارڈ ہے جو اس کی امارت ہے وہاں پر صفائی کا عمل بھی مکمل کیا گیا جس کے بعد برانچیز کا عمل یہ عید کے دوران بھی شروع رہے گا اور آٹھ مئی تک جو ہے یہ ڈیڈ لائن دے گئی ہے جس کے بعد یہ جو سی پیو دفتر ہے جو تریخی ایک امارت ہے اس کو بقیدہ طور پر اس توسیح منصوبے کے لئے حوالے کر دیا جائے گا اور جس کے بعد یہاں پر جو بلڈنگ گرانے کے عمل کے بعد جو بھی ایک نقشہ ہے بہتر مظر خان آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رانا محمود الحسن کا میدے کا آپریشن کامیاب سینیٹر رانا محمود الحسن لاہور سے ملتان منتقل ہو گئے ہیں رانا محمود الحسن آرزہ کلب میں مبتلا تھے طبیعت بہتر ہونے پر رانا محمود الحسن کو گھر منتقل کرتیا کیا ہے رانا محمود الحسن کی عادت کے لئے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کارکنان کی رانا محمود الحسن کے جلد سے ہتیابی کے لئے دعا سینیٹر رانا محمود الحسن کا میدے کا آپریشن کامیاب سینیٹر رانا محمود الحسن لاہور سے ملتان منتقل سیکیٹری ہاؤسنگ جروبی پنجاب جاوی دکتر محمود کالی پور میں رمضان بازاروں کا دورہ جاوی دکتر محمود نے اشیاء کے نرخ چیک کیے اور احکامات چاری کیے سیکشن آفیسر ہمایوں رشید بھی موجود تھے اس موقع پر سیکیٹری ہاؤسنگ جاوی جنوبی پنجاب جاوی دکتر محمود کا کہنا تھا کہ شہریوں کو سستے اشیاء کی فراہمی کے لئے پور ازن ہیں سیکیٹری ہاؤسنگ سوت پنجاب جاوی دکتر محمود کالی پور میں رمضان بازاروں کا دورہ جاوی دکتر محمود نے اشیاء کے نرخ چیک کیے اور احکامات جاری کیے مولتان میں زلین تظامیان سپیشل افراد کی عید کی خوشیوں میں شریک سپیشل بچوں اور خواتین میں راشن اور عید تحائب تقسیم کیے گئے ڈی سی آمر کریم خان نے سپیشل افراد میں راشن تقسیم کیا ایسی سی تھی خاجہ عمر محمود اور ڈی سی او سپورٹس محمد فاروق بھی موجود سپیشل افراد ہمارے معاشرے کے درخشان ستارے ہیں سپیشل افراد کی کفالت ریاست کے اولین ریسپونسوبلیٹی ہے ڈی سی نے احسا کہا انتظامیہ اگلے مرحلے میں یتیم اور لاوارس بچوں میں عیدی گفت تقسیم کرے کی ڈیپٹی کمیشنر نے احسا کہا بیواؤں اور بیکر افراد کے لیے بھی خصوصی عید پیکج دیا جائے گا عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور اس موقع پر میٹھا نہ ہو تو عید فیکی فیکی لگتی ہے میٹھی عید کی خاص صغات فیونیاں مزہ دوبار فیونیوں کے استعال سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں مزے کی بات یہ کیا فیونیاں آپ کو پسند ہے مجھے کو تو بہت زیادہ پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے آپ کی گھر میں بھی عید کو عید بنتی ہے میرے گھر میں بھی عید پہ فیونیاں خصوصاً بنتی ہیں سہیرہ تارک مارکٹ کے اندر موجود ہیں ملتان میں میٹھی عید کے پرمسرط موقع پر میٹھے پکوانوں کی تیاری اور خریداری اروج پر پہنچ گئی مارکٹوں میں پھینیوں کے سٹال سچ گئے عید الفطر کے موقع پر خاص صغات دیسی گھی سے تیار کردہ سپیشل پھینیوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے جس کی تیاری خاصی محنت اور مہارت کا کام ہے میٹھی عید ہے اس کے علاوہ بھی ایک گزارہ نہیں ہے یہ جیسے ہمارے گھر مہمان آتے ہیں یہ ہم کسی کو گفت دیتے ہیں تو یہ پھینیاں بھی ساتھ دیتے ہیں جو آتے ہیں کھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا لصف آتا ہے لیکن اس بار تھوڑا ریڈ زیادہ ہے عید کے موقع پر پھینیاں گھروں میں بھی تیار کر کے کھائی جاتی ہیں اور مہمانوں کو توفے میں بھی دی جاتی ہیں دکنداروں کا کہنا تھا کہ اس سال سوئیوں اور پھینیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ سال پھینیاں دو سو اسی روپے کلو فروخت ہوئیں جبکہ اب قیمت چار سو روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے پھینیاں عید کی خاص حوات ہیں اس کے بغیر عید کا مزہ فی کا ہی لگتا ہے کیمرامین محمد حارم کے ساتھ سوہیرہ تاریخ ملدان آگے پر تو ہی آپ کو بتائیں کہ عید کا جوڑا عید کے چوڑیاں ایک جانب مگر جب تک ہاتھوں میں مہندی نہ لگے تو خواتین کی عید دھولی رہتی ہے عید میں ثانیہ چند روز باقی ہیں آپ نے بوکنگ کروالی ہے مہندی لگوانے کے لیے آپ بھی خاتون ہے ایسی نوبت نہیں آتی کہ مجھے بوکنگ کروانی پڑے میری چھوٹی سسٹر کو مہندی لگانی آتی ہے تو بس اسی سے لگواؤں گی مہندی بھی اور چوڑیاں بھی کیونکہ ہماری عید چونکہ چینل میں ہی ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا لیکن جو خواتین ہیں انہوں نے بوکنگ بھی کرواری ہے بازاروں میں عید قریب آتے ہی مہندی کی مارک میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے ملتان کے کارخانوں میں بھی عید میں مہنگی کے پیکٹس بہت بڑی تعداد میں بننا شروع ہو گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں علشبہ آسف کہاں پر موجود ہیں ان سے صورتحال جانتے ہیں علشبہ بتائیے گا یہ کیسی مہندی ہے اور کتنی رنگت والی ہے کیا صورتحال ہے جی بلکل عید جو ہے وہ مہندی کے بنا دھوری ہوتی ہے خواتین کی بڑی تعداد جو ہے چاند آت اور ایک دن پہلے جو ہے مہندی لگوانا شروع کر دیتے ہیں اب یہ مہندی جو ہے بزاروں میں دستیاب ہوتی ہے مگر یہ مہندی بنتی کیسے ہے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم ایک مہندی کے ہی کار کھانے میں موجود ہیں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ جو مہندی رکھی ہوئی ہے اس کو گھولا جاتا ہے یہاں پہ اگر میرے کیمرومن آپ کو دکھا سکے اور دوسری جانب جو ہے مہندی جس پیکنگ میں پیک ہوتی ہے وہ بھی یہاں پہ ابھی پیکنگ کی جا رہی ہے اگر یہ بھی میرے کیمرومن آپ کو دکھا سکیں یہاں پہ بقاعدہ ایک بندہ ہے جو پیکش بنا رہا ہے جس میں مہندی ڈالی جاتی ہے جب مہندی گھل کر تیار ہو جاتی ہے تو اندر چل کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ابھی دیکھ سکیں تو یہ ایک مشین نظر آ رہی ہے ادھر سے یہ جو مہندی تیار ہوتی ہے وہ ان پیکش میں اس طرح ڈالی جاتی ہے بلکل نفاست کے ساتھ تاکہ نہ مہندی باہر گرے نہ زائیں ہو اور بلکل پیکش بھی خراب نہ اور ان پیکش میں بلکل فٹ آ جائے اور اگر آپ پیکنگ چیک کرسے کہ کیونکہ مہندی جو لگائی جاتی ہے اگر وہ باریک نہ ہو تو اچھی نہیں لگتی تو اس کی یہ جو نوک ہے یہ سپیشلی تیار کی جاری ہے اب یہاں پہ جو میرے ساتھ ادھر کے اونر ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں جیسے جیسے عید نزدیک آ رہی ہے کام بھی ماشاءاللہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور کام کراش بہت ہے لڑکے دن رات بیٹھ کے کام کرتے ہیں مال پھر بھی پورا نہیں ہوتا باہر سے آرڈر ہمارے پاس اتنے ہیں کیونکہ ہماری مہندی ہوتی ہے نیچرل جو اس لیے زیادہ چلتی ہے کیونکہ پہلے ہم مہندی بھگوتے ہیں پھر اس میں مشین کا پروسٹ آئیت ہے اور ماشاءاللہ دن رات کام ہے لیکن مال پھر بھی پورا نہیں ہو رہا کہ آج کل کیونکہ ایت کی وجہ سے تہوار ہے ایک تو ایدھر زیادہ مہندی تیار ہو رہی ہے اورڈرز پر بھی ہو رہی ہے تقریباً ہزار سے زائد پیکٹس بنایا جا رہے ہیں جو شہر میں مختلف دکانوں میں بھیجوائے جاتے ہیں پھر وہاں سے جو ہیں مہندی دھرا دھر تیار کی جا رہی ہے علیشبہ آسف آپ کا شکریہ آپ ہمیں تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہی تھی روحی کیس بلڈن سفیل وقت تتا